اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو مزے دار سا مرچوں کا اچار بنانا سکھا رہی ہوں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا پرابر میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانے سے میری تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمز اپ دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پاؤ مرچیں لی ہے آپ کسی بھی قسم کی مرچیں استعمال کر سکتے ہیں میں نے ان مرچوں کو سب سے پہلے پانے کی مدد سے اچھی طرح سے واش کیا ہے اس کے بعد میں نے کپڑے کی مدد سے اس کے اندر موجود پانی کو اچھی طرح سے صاف کیا ہے تاکہ ہمارے مرچوں کا اچار خراب نہ ہو گئے پھر بھی آپ کو اگر یہ ڈر ہو کہ مرچوں کا اچار خراب ہو سکتا ہے تو ان مرچوں کو دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مرچوں کا جو اچار بنے گا وہ خراب نہیں ہوگا آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کپڑے کی مدد سے مرچوں کو صاف کر رہی ہوں اس پہ سے تمام پانی خوش کر رہی ہوں مرچوں کی فیلنگ کے لیے جو مسالہ تیار کیا گیا ہے اس کے اندر میں نے 1.5 ٹیبل سپون حلدی اور 1.5 ٹیبل سپون نمک استعمال کیا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور پھر اس کو مرچوں کے اندر فیل کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے مرچوں کی فیلنگ کر رہی ہوں اسی پروسیجر کی تھرو میں تمام مرچوں کو فیل کر لوں گی میں نے تمام مرچوں کو اچھی طرح سے فیل کر لیا ہے اب میں تمام مرچوں کو جو موجودہ میرے پاس اچار ہے اس کے اندر ڈال دوں گی اور 3 سے 4 دنوں کے لیے کور کر کے چھوڑ دوں گی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاودر مرچوں میں سے نکل رہا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر دوبارہ شامل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مرچوں کا اچار کو رکھے ہوئے 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں لیجئے میرا لذیذ سا مرچوں کا اچار تیار ہے اس کو آپ سالن کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لنچ باکس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور کسی سبزی کے سالن کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ